دوستو ویسے تو دنیا کے سبھی لوگ کافی یونیک ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے سب کافی کمزور محسوس کرتے ہیں جیسے کی یہ یا پھر یہ ایسے لوگوں کی طاقت انہیں باقی سب سے کافی الگ بناتی ہے ان میں سے کچھ لوگ ان کی سٹرنٹ اور امیزنگ سکلز کے لیے دنیا بھر میں کافی مشہور ہو جاتے ہیں اور آج ہم آپ کو دمیسٹی کا لینڈ پر کچھ ایسے ہی لوگ لے کر حاضر ہیں ریال لائف ننجاز سے لے کر ایک ریال لائف پوپے تک دنیا میں کئی ایسے طاقتور لوگ ہیں جن سے پنگا لینا اپنی موت کو نیوتا دینے جیسا ہے تو دوستو ہر بار کی طرح اس ویڈیو کے لیے بھی ہمیں سپورٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لائک دیجئے چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ رومانچک سفر نمسکار اور سواغت ہے آپ کا دمیسٹی کا لینڈ پر نمبر وان ننجا واریئر نام سے مشہور ہماری لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں گیگا اگرو اس کے فینس اسے بلیک پین تھر اور ڈیڈ پول نام سے بھی جانتے ہیں سپیڈ اور پاور کا امیزنگ کومنیشن اگر چھے ہٹے کٹے لوگ بھی اس ریال لائف ننجا پر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو بھی اس کا کچھ اکھار نہیں پائیں گے جس عمر میں بچے کھیلنے میں ویست رہتے ہیں تب گیگا اپنے سکلز اور مووز کی پریکٹس کر رہے تھے چار سال کی چھوٹی عمر سے ہی مارشل آرٹس اور ٹائکونڈو کی پریکٹس شروع کر دی تھی اس کی امیزنگ ٹیکنیکز دیکھ کر ایک بات ہوتا ہے یہ صرف مارشل آرٹ چیمپین ہی نہیں ہے اس نے دس سال کی عمر تک تھائی باکسنگ میں ماسٹری حاصل کی ہے اپنی ٹریننگ کی بھوک کو مٹھانے کے لیے اس نے کراٹے اور پاکر جیسی چیز بھی سیکھی ہے یہ ایک اسرائیلی ملٹری ٹیکنیک ہے جہاں ون ٹو ون ہینڈ ٹو ہینڈ کومبٹ کیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں ماسٹر آف آل بننے کے لیے گیگا نے ایکروبیٹکس اور جیمناسٹکس کی بھی ٹریننگ لینی شروع کی انہی سب ٹیکنیکز اور مومنٹ کا کومبینیشن اس کی فائٹنگ سٹائل میں نظر آتا ہے اس کے یہ خطرناک بوفز دیکھ کر آپ اندازہ لگائی سکتے ہو کہ اس سے پنگا لینا اپنی جان پر کھیلنے کے برابر ہے نمبر ٹو جولیس جانسن سکس پوائنٹ سیون فیٹ لمبے اور دو سو پانچ کلو وزار جولیس بی جانسن سے پنگا لینا خطرے سے خالی نہیں ہے گیم آف تھرونز ٹی وی سیریز سے مشہور ہوئے جولیس بی جانسن دکھنے میں جتنے طاقت برائیں اصل میں اس سے بھی زیادہ طاقت برائیں ان کے کریئر کی شروعات ایک باسکٹ بول پلیئر کے طور پر ہوئی تھی 2008 سے ان کے سٹرانگ مین کریئر کی شروعات ہوئی اور پھر انہوں نے پیچھے مل کر کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کئی ریکارڈز توڑے ہیں اور کئی کمپٹیشنز میں اپنی طاقت دکھا کر میڈلز اپنے نام کیے ہیں شروعات حس列 2018 میں انہیں دنیا کے سب سے سٹرونگس مین ہونے کا خطاب بھی حاصل ہوا تھا جب انہوں نے 640 کلو کی لکڑی کا لاغ اٹھا کر چلے تھے یہ سب جاننے کے بعد ایک بات تو تیہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ان سے اُلجنے کی ہمت نہیں کرے گا جو جی موفو نام سے مشہور جان کال اپنے یونیک جم ورک آؤٹ کے لیے جانے جاتے ہیں دیکھئے اس کلپ میں جان کیسے ڈمبلز اٹھا کر دو کرسیوں پر سپلٹ کر رہے ہیں جان نے پہلی بار مارشل آرٹس میں روچی لینے کے بعد 13 سال کی عمر میں اپنی فٹنس جیون شیلی شروع کی اس کے بعد فٹنس کے لیے ان کا اور پیشن بڑھا اور انہوں نے اپنی کڑی ٹریننگ کی شروعات کی جان نے بعد میں ٹرکسٹرز نام کی ایک آن لائن کمیونٹی بنائی جس سے انہیں کافی پاپلارٹی ملی جس کے بعد انہوں نے ایک ریالٹی شو میں حصہ لیا اور وہاں اپنی امیزنگ ایبیلٹیز کے کارن شو کے وینر بنے آج دنیا بھر میں جان اپنے اس یونک نیز کی وجہ سے کافی مشہور ہیں جان کے پاپلارٹی کا اندازہ اس بار سے لگائے جا سکتا ہے کہ آج جان کے انسٹیگرام پر ون ملین سے بھی زیادہ فالورز ہیں دوستو اگر ہم آپ سے کہیں کہ ایک اٹھتر ورشی محلہ مارشل آرٹ کی ٹریننگ دیتی ہے تو کیا آپ یقین کروگے کلاری پیٹو مارشل آرٹ بھارت کا سب سے پرانا مارشل آرٹ ہے یہ مارشل آرٹ لگ بھگ پندرہ سو سے دو ہزار سال پرانی ہے دراصل پہلے کے سمائے میں پشیم بھارت میں مارشل آرٹ کی ٹریننگ مندروں میں دی جاتی تھی جس میں کلہاری، تلوار، چاکو جیسی چیزوں کو چلانا سکھایا جاتا تھا میناخشی جب سات سال کی تھی تب سے اس کی ٹریننگ لے رہی ہیں اور آج یہ ہر سال ڈیرھ سو سے زیادہ سٹوڈنٹس کو کلاری پیٹو کی ٹریننگ دیتی ہیں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج بھی مناخشی اس اسکل کو سکھانے کے لیے فیس نہیں لیتی ان کا ماننا ہے کہ ترادیشنل ویلیو سسٹم کو جاری رکھنا چاہتی ہیں اور بچوں کی اس بھارتی مارشل آرٹ میں روچی دیکھ کر انہیں کافی خوشی ملتی ہے وانگ چلسون دنیا بھر میں اپنی باڈی کے لیے کافی مشہور ہیں ایشین ہلک اور کورین ماسک مانسٹر نام سے مشہور ہیں وانگ 1983 میں ساؤتھ کوریا میں پیدا ہوئے ٹین ایج میں وانگ کافی پتلے دبلے ہوا کرتے تھے وانگ کو اپنے دبلے پن کے لیے کافی بھلی کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے ان میں کونپیڈنس کی کمی تھی لیکن اس کے بعد وانگ نے جو اپنے آپ کو ٹرانسفورمیشن کیا اسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے ایسی ہیبی ویٹ باڈی بنا کر انہوں نے سب ہی ان لوگوں کو جو ہواں کا مزاگ وڑاتے تھے ان کے گال پر تماشا مارا دس سال گھنٹوں وک آؤٹ اور ڈسسپلین لائف فالو کرنے کے بعد ہواں ایک پتلے دبلے انسان سے ہلک بن گئے آپ کا ان کی جنرنی کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نے لوگوں کو مووی میں سٹنٹ میں اپنی تلواروں سے گن کی بلٹس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے دیکھا ہوگا لیکن واسطتوک جیون میں کسی کا ایسا کچھ کرنا کلپناوں سے پرے ہے لیکن اب آپ کے سامنے پیش آئے ایک ایزا آدمی جو دو سو میل پرتی گھنٹے کی یاترہ کرنے والے ایک میٹر کے آکار کی گولی کٹ سکتا ہے ملیے ایسو مشی سے جو کی ایک مشہور لیڈو ماسٹر ہیں دراصل یہ ایک ایسا فارم ہے جہاں دشمن کے اچانک کیے گئے وار کو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہوتا ہے باقی مارشل آرٹ پروفیشنلز کی طرح ہی اس آؤ نے بھی اپنی ٹریننگ بچپن سے ہی شروع کر دی تھی کڑی محنت اور لگن کے بعد انہوں نے اس فارم میں ماسٹری حاصل کی اور آج یہ دنیا کے سب سے تیز تلوار چلانے والے انسان ہیں اس میں کوئی تاجب نہیں کہ ان کے نام پر کئی گینیز ورلڈ ریکارڈ درج ہیں دوستو جہاں عام طور پر چھوٹی لڑکیاں بار بیس سے کھیلتی ہیں وہیں مینڈی جب چار سال کی تھی تب سے مارشل آرٹ کی ٹریننگ شروع کر دی تھی ٹین ایج کی عمر میں بروس لی سے انسپائر ہو کر اس نے کڑی محنت کی اور پھر ایکشن مووی میں کام کرنا شروع کیا مینڈی کے لی کا کہنا ہے کہ impossible نام کا شب دن کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں اور اسی منطر کے چلتے مینڈی مارشل آرٹس میں ورلڈ چیمپئن ہے اور باقی کمپٹیشنز میں بھی اپنی ننجا کیپیلوٹیز دکھا کر کئی میڈلز اپنے نام کر چکی ہیں ہماری لیسٹ میں اگلے نمبر پر ہیں جیڈی اینڈرسن جیڈی اپنے نام چھے بار ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں جیڈی دنیا بھر میں اپنی اسمانی طاقت کے لیے مشہور ہے یہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کے برطن مروڑنے سے لے کر اپنے سر سے کئی برف کے بلوکس ایک ساتھ توڑنے تک جیسے اسمانے ریکارڈ بنا چکے ہیں اس کے علاوہ بھی اپنی طاقت سے کئی اسمبھف دکھنے والی چیزیں کر کے دکھاتے ہیں ان کے 20 انچ کے بائسپس دیکھ کر کوئی بے وکوفی ہوگا جو ان سے پنگا لینے کی سوچے گا آپ سب نے بچپن میں مشہور پپوے کارٹون تو دیکھا ہی ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ریال لائف پپوے سے ملائیں گے جو بینہ پالا کھا یا اسٹرائیڈ لیے پپوے جیسے ڈولے لے کر گھومتا ہے میں لیے جیف ڈیپ سے جو دنیا بھر میں پپوے نام سے جانا جاتا ہے دراصل جیف ڈیپ کے یہ ڈولے شولے کسی جیم ٹریننگ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہیں لیکن جیف نے اپنی اسی کمزوری کو طاقت بنایا انہوں نے جیم میں اپنی سٹینڈ بڑھانے کے لیے کڑی ٹریننگ شروع کر دی اور آم ریسلنگ کامپیٹیشنز میں حصہ لینا شروع کیا اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آم ریسلنگ میں اچھا مقام حاصل کرنے کے بعد دربھاگ سے انجوری کے چلتے انہوں نے آم ریسلنگ کو چھوڑ دیا تھا لیکن ہار ماننا اس آدمی کی فطرت نہیں تھی انہوں نے اپنی دوسرے ہاتھ کو آم ریسلنگ کے لیے استعمال کرنے کا سوچا اور جلدی دنیا بھر میں یہ سپر ہیرو کی طرح مشہور ہو گئے بوس ان کے دربین جیسے ڈولے شولے دیکھ کر تو سبھی لوگ ان سے دو فیٹ کی دوری بنا گئی چلتے ہیں جہاں جیف اپنے ایک آم ریسلنگ چیمپئن ہے وہیں وسیلی سلاپ چیمپئن ہے نہیں سمجھے دراصل رشیا میں ایک عجیب چیمپئنشپ ہوتی ہے جہاں دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کو تھپڑ مار کر نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں وسیلی کا ایک تھپڑ اچھے اچھوں کو ان کی نانی یاد دلا دیتا ہے دوستو آپ کو ان میں سے کون سی سکل سب سے زیادہ رومانچک لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو نے آپ کو انٹرٹین کیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بٹن آن کر دیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ بسٹیکہ کے سفر پر جڑے رہیں ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم جلد ہی آزر ہوں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو تک تک کیر اور بی سیف